یہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے کیونکہ روزہ پلن کھانا ہے تو روٹھیں چاہی دیں انیس کر کے کامتے نکلنے انشاءاللہ ہر پانچ کو ہی تو باد کبھی پانچ وزن آلے نے جی سکتے اٹھے ہیں ساری تھی اڈی سکتے رہی دے ہے جیر ایک چھوٹا یہاں خبر سنی ہے کہ پاکستان ایک بندہ روزے افتار کرانا لگیا سی تے پھر جو ٹریک پلیسر آڑے آگے جو آگے بیاس کرنا پہ کہ تُس ہی تھیکی راش پایا یہ وہ یعنی کہ کہ انہوں نے پیسے لیا کے اتھا روزہ افطار کرنے دیتا ہے یعنی کہ رمضان دے مہینے جو بھی نہیں ہے چیز بکشی کہ اسی ہے جڑی رشوت ہے وہ نہ لیئے پیسے ہے جڑے وہ نہ لیئے اے بھائی جی ساڑے مسلمانہ دا ہر آتا ہے ایک چھوٹا ہے تانو ترجمہ سنا دینا کرام جی دی آئیت ایک چھوٹا ہے ترجمہ کے روزہ آخرج نا کفار آلے جڑے نہیں کافر مشرقین اے بھائی جی خواہش کریں گے آرز ہوا کریں گے کہ کاش اسی مسلمان ہوں گے اسی مسلمان ہو کے دے لو کسی کی میں نے کام کر دے بھائی اسی رمضان دے مہینے چوی نہیں ہٹ دے بغیر تی کرنے اور جو سوائی آڑا کام کرنے تو اسی نہیں باز آن دے رمضان دے مہینے چوی یار کوئی تھوڑا یا خیال کرے اگر لیکن اے معاشرہ جڑا یہ اس قدر یقین کرو کہ بغیر تی دی تر ہوتر آیا کہ واپس آنا مشکل ہو گیا ہے باکی اسی تو دعا کر سکتے کہ اللہ سلم جاندے صدقے انہوں نے خدہ حد دے اور انہوں نے سرات مستقیم دی طرف لیا گیا ہے اسی تو دعا کر سکتے ہیں لو جی اسی کڑی چاہ رہے ہیں جی ایک آپس پائیں ہیں جی گال ڈسکرس ہو رہی ہے جی شاید دسنی اچھی لگتا انہوں یا نہ لگے لیکن میں ایک میسیج دے ذریعے دسنی چاہ رہے ہیں گال ڈسکرس ہو رہی ہے کہ ہرکی ایسی دفعہ روزے ہاں سے کوئی لالا کہہ رہے ہیں کہ اپا دیشک دینی ہے کہ نہیں دینی میں آف دا بیجی پوائنٹ آف یو تکتا ہے کہ نہیں ایسی دفعہ روزے کھلوا آ دینے ہیں کوئی بلکل مناسب چی چیز نہ لیکن میرا خیال ہے کہ اپا ہمیں ایک ہے کہ اپا کسی نو پیسے دے دی ہے کسی نو رشتہ دار نو کسی نو کسی نو کیونکہ اگے عیدہ آ رہی ہے تے کوئی بند اپنی ضرورت دی چیز لیا سکتا ہے کیونکہ تا نو پتا ہے کہ پاکستان دے حالات بلکل ویگ جا رہے ہیں اللہ حالات سارے اندھے ویگ نے بھائی جی اسی بھی کوئی ڈے لینڈاٹ نہیں اسی بھی مزدور تھا وہ کئی لوگ ہیں لیکن جنہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیتہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ دی راہت دینا چاہی دے میرا ایک خیال ہے کہ بجائے ایسے کیونکہ چاول تے ہر بندہ ہی کھاڑنا ہی آئے ایک پانچ ساتہزار رپی آگر لگانا ہے فرض کروہ دو دے گاں دی داس پانہزار رپی آ لگے چاول تے ڈے لی ہر بندہ ہی کھا رہے ہیں میرا ایک خیال ہے کہ کسے گریب دی مدد کی تیہ ہوئے آپ جے رشتے داران چاپنے ہمسائیں چاہو دے پینڈ چے تاکہ عید آ رہی ہے انہ عیدیاں خوشیاں چے بندے نے جڑے وہ شامل ہو سکن انہاں دے بچے کو چیز لیا سکن میرا ایک خیال ہے تسی بھی ایس چیز دے بارے سوچا کرو تھوڑا یا ویڈیو بنا آندا مقصد دسنا نہیں ہے ایک چھوٹا یا میسے ہی دینے اللہ تعالی بھائی جی ایس چیز نوں ہمیشہ قیم و دیم رکھے جی باقی روزہ افتار کرنا آگے نے لالے اونی اب پاتھ نہیں کر دے کہ میں دیو دی روٹی کھانا میں پولا سی چاولو گھرہ نہیں کر دے صرف پانی اور خجور مل جان دی باقی اللہ تعالی بھائی جی ہر کسے واسطے آسانیاں پیدا کریں لو جی لکل پین لگے ہیں جی روٹیا بھائی روٹیا بھائی روزہ کھولنا ہے بلڈنگتے جا کے کیونکہ تھوڑی دیا مشکل بانے گی ہے مشکلے بنی کے سیمت آنا ہے جی روزہ تو فوراں بات تو اتھے ہونا ضروری ہے تو اتھے جانا ہے روف زوی چاکلے ہیں پانی شانی بھی لے لیا دین ملویر علیہ لگے ملویر علیہ لکھا پانی چکھوڑ کریں تو اٹھے ہی گئی ہے ڈی آج جا کے مٹھا پانی بھنا لگا کیونکہ مٹھا پانی پہی جی پینہ ہی نکل پینا ہے پکورے کڑ رہے ہیں پکورے پکورے کڑ رہے ہیں پکورے بڑیا بڑیا کڑ رہا اور نویدنہ پکورے دیتی ہے ہی مو دقا مو دقا ہی مٹی کٹا اوڑ رہا گردوں کو بار اوڑ رہا کیونکہ ہوا چاڑ رہی ہے تھنڈی 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 نیری جی آئی فیرتی ہے نیری جی اچھا یار ایک چھوٹی جی آئیت دا ترجمہ ہے کہ اگر کوئی بند ہے تو اگر تکلیف پنچاندہ ہے تو تسی بادلے چاہے اگر تکلیف دینا چاہو تو انہوں نے ہی تکلیف پنچاندہ ہے جنہی انہوں نے تو انہوں پنچائی ہے اور اگر تسی صبر کر لو یہ دا بہت بڑا عجر ہے اور یہ دی بہت بڑی حکمت اللہ تعالیٰ خود فرماندہ ہے کہ تسی صبر کرو صبر کر لینا تو بہت اچھی گال لیکن ساڑھے معاشرے چھے میں نہیں ہوتا اگر کوئی بندہ سانو یقین کرو کہ تھوڑی جی تکلیف پنچاندہ ہے نا تو ساڑھے دل جنہی نفرت پیدا ہوئی اندھی ہے اور بدلہ لیندی انہی کو ہماری پیدا ہوئی اندھی ہے کہ جی دا کوئی حساب نہیں اسی ساڑھا دل کرتا ہے کہ اسی بندے نو چانو مار دی اور کچھ تسی باقیات دیکھیں بینے سنیں بینے کہ کوئی بندہ گلتی کر لیندہ ہے بدلے چھے انہی کو سزا نہیں دیتی جنہی انہیں کیتی ہوں دی یا انہوں معاف نہیں کیتا ہے لیکن بدلے چھے انہوں بہت زیادہ تو شدد کیتا ہے بہت زیادہ ظلم اور ستم کیتا ہے لیکن ساڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھی ایس چیز دا حکم دیتا ہے کہ تسی صبر کرو اور معافی دیو یعنی کفودار گزرنو اپنا ہو لیکن ساڑھے معاشرے چھے بلکل بھی اس طرح نہیں اور میسیج یہ ہوئی ہے کہ تسی ایس چیز نو اپنا ہو اگر کوئی بندہ تو اڈینا زیادتی کار دے تو انہوں تکلیف پنچاندہ ہے تو تسی حق دار جے کہ انہوں انہیں کی تکلیف پنچاؤ اگر پنچان ساک دے جے اگر نہیں سبر دا مظاہرہ کرو اور سبر کرو ایس چیز دا اجرتا نو خود اللہ تعالیٰ دے گا